بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا رَجَعَتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَ اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُمْتُمْ تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خلاصہ مزامین قرآن حکیم کا سسلوار بیان جاری ہے اور مقصد ہے کہ مختصر وقت میں قرآن حکیم کے ایک بارے کے اہم مزامین اور موضوعات وہ ہمارے سامنے آ جائیں اور یقیناً پھر اس سے ہمارے اندر شوق پیدا ہو کہ ہم قرآن حکیم کو بقاعدہ سیکھیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں اللہ ہم سب کو اس کی توفیر عطا فرمائے آج قرآن حکیم کے گیارویں پارے کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں گیارویں پارے میں سورہ توبہ کے آخری پانچ رکو یعنی رکو نمبر بارہ تا سولہ اور سورہ یونس مکمل شامل ہے سورہ یونس گیارہ رکو پر مشتمل ہے جو اسی پارے میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی اب آئیے مطالعہ کے بڑھاتے ہیں سورہ توبہ رکو نمبر بارہ آیات نوے تا نمیانوے اللہ کی رحمے نہ نکلنے والوں کا انجام آپ کے علمے کے غزوہ توبہ کا بیان ہے سورہ توبہ میں اور منافقین کا بھی پول کھولا گیا جنہوں نے اس موقع پر راہ خدا میں جہاد و قتال کرنا اس سے فرار اختیار کیا تھا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو شریک نہیں ہوئے تھے اس غزوہ میں ان میں منافقین بھی شامل تھے جنہوں نے جھوٹے بہانے بنائے بتایا گیا کہ انقریب ان کے جھوٹے بہانوں کی بدترین سزا ان کو دی جائے گی البتہ وہ لوگ جو معذور ہیں جو لوگ بیمار ہیں جن کے پاس اسباب نہیں تھے طویز سفر تھا سوالیاں نہیں تھیں اگر وہ راہ خدا میں نہیں نکل سکے تو ایسے لوگوں کے لئے کوئی حرچ کی بات نہیں ہے البتہ بعض ایسے بھی بدنصیب ہیں کہ جنہوں نے کوئی جھوٹا بہانہ بنانے کی زہمت بھی نہیں کی اس قدر انہوں نے فرار کا رویہ اختیار کیا اور بتایا گیا کہ جب مسلمان واپس لوٹیں گے یہ گیاروے پارے کا آغاز ہے جب مسلمان غزور طبوع سے واپس لوٹیں گے تو اب یہ جھوٹے بہانے بناتے ہوئے آئیں گے اور مسلمانوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے بتا دیا گیا کہ اللہ تعالی ان سے بالکل راضی نہیں ہوگا اعلان ہوا کہ مسلمان اگر ان سے راضی ہو بھی جائیں بالفرض تو اللہ سبحانہ وتعالی ہرگز ان سے راضی نہیں ہوگا کچھ بددووں کا ذکر ہے بددو وہ لوگ جو دیہاتو بے رہا کرتے تھے مدینہ شریف سے باہر کے علاقے اور جو قبائل وغیرہ تھے ان میں بھی کچھ لوگ ایمان لائے تھے ان کے تعلق سے بھی تذکرہ ہے مگر ان میں منافقین بھی کچھ لوگ ہو گئے اور بہرحال کچھ سچے مسلمان بھی تھے دونوں طرح کی تصورات اور دونوں طرح کی حالات کا بیان ہے بتایا گیا کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو ان بددووں میں سے راہ خدا میں مال خرش کرنے کو بڑا تعوان اور بڑا بودھ سمجھتے مشکل میں آگے گویا کہ ایمان قبول کر کے معاذ اللہ ایسا بودھ سمجھ رہے ہیں بتایا گیا کہ ان کو نبی مکرم علیہ السلام کی صحبت اختیار کرنے کا اور دین کی تعلیمات سکھنے کا موقع نہیں ملا اگر ایسا ہوتا تو یہ نفاق کے مرض سے بچ جاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ انہی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مخلص لوگ ہیں اور جو واقع اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمے خرج کرنے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا اس کے قرب کے حصول کا اور نبی صلی اللہ علیہ السلام کی دعائیں لینے کا حصول ان کا ہو جائے یعنی نبی اکرم علیہ السلام کی دعائیں ان کو مل جائیں اس کا ذریعہ سمجھتے ہیں پتا چلا کہ حالات جیسے بھی ہوں اگر بندہ خود مخلص رہنا چاہے تو وہ رہ سکتا ہے اسی معاشرے کے بددو وہ بھی تھے جو تاوان سمجھتے رائے خدا میں خرج کرنے کو اور اسی معاشرے میں وہ ہیں جو مخلص ہیں اور اللہ کی قرب کا حصول سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ السلام کی دعائیں کے لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں کس بات کو رائے خدا میں خرج کرنے کو پتا چلا اصل مسئلہ بندے کا اپنا سچی طلب تڑپ ہو تو حالات کتنے ہی نامسعید نمشکل ہوں بندہ حق پر استقامت کا مظہرہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا پھر رکو نمبر تیرہ ہے آیات سو تا ایک سو دس دین کی خدمت کے لیے سبقت کرنے والوں کی تحسین سبقت کا مطلب کیا آگے بڑھنا آج دنیا میں لوگ سبقت تو کر رہے ہیں کمپیٹیشن میں بہت آگے بڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اللہ کی مغفرت کے حصول میں اس کی جنت کے حصول میں اور اس کے دین کی خدمت کے معاملات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو مہاجرین اور انسار کی تحسین کی گئی ہے جنہوں نے اول اول اسلام قبول کیا اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جانے پیش کی مالوں کو بھی اللہ کے رامے خرج کیا اور پھر ان لوگوں کی تحسین کی گئی جو امدگی کے ساتھ انسار مہاجرین کی پیروی کریں اس میں ایک براد قیامت تک آنے والے تمام مسلمان ہیں جو نبی مکرم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کے نقش خدم پر چلیں گے اور اللہ کے دین کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان میں شامل فرما ان کے لیے بھی جنت کی بشارت کا ذکر ہے بتایا گیا کہ منافقین تو وہ ہیں جو راہ خدا میں جان لگانا مال لگانا اللہ کے قلمے کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا اس سے فرار اختیار کرتے ہیں بتایا گیا انہیں بار بار ذلت کا سامنا ہوگا موت کے وقت وہ شدید عذیت سے گزریں گے اور آخرت میں وہ دردناک عذاب سے دوچار کیے جائیں گے بتایا گیا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے نیکیاں بھی کیوں کچھ برائیاں بھی کر بیٹھے ملا جولا جن کا معاملہ ہے ان کو امید دلائی گئی کہ آئندہ گر وہ اپنی اصلاح کر لیں اور توبہ کی رویش اختیار کریں اور معاملات کو درست کر لیں اللہ کے راہ میں صدقہ پیش کریں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غضب کو بھی تھنڈا کر دیتا ہے بلاؤں کو بھی ٹال دیتا ہے ان کو راہ خدا میں خرش کرنے کی توجہ دلائے گئی البتہ کچھ ایسے تین افراد تھے تین صحابے اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین قعب بن بالک مشہور ہے ان کا واقعہ بھی مشہور ہے اور ان سے روایت کردہ حدیث بھی بہت مشہور ہے کہ ان سے اس موقع پر تین صحابے اکرام سے خطا کا معاملہ ہوا یہ نکل نہ سکے اللہ کی راہ میں ایک کتائی ہو گئی اور پھر کتائی کا اعتراف بھی بعد میں ہوا ان کی معافی کا اعلان بھی ہوا ابھی ان کا معاملہ مؤخر کیا گیا آگے مزید ان کا ذکر آئے گا اور انہوں نے پھر رسول پاک علیہ السلام کے سامنے آکے اپنی خطا کا اعتراف بھی کر دیا تھا ان کی بخشش کے معاملے کو مؤخر کیا گیا بعد میں آگے چل کے ذکر آئے گا اس کے بعد منافقین کی تعمیر کرتا نام نہاتھ ایک مزدد تھی جس کو قرآن مزدد ذرار کہتا ہے یعنی یہ نام نہاتھ تھی اور یہ منافقین نے تیار کی تھی ایک دشمن رسول ایک عیسائی راہب تھا عامر ابو عامر خزرجی اور اس نے اس کو ایک ٹھکانہ بنانا چاہا مسلمانوں کے خلاص سادش کرنے کے لیے اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے متعلق فرما دیا اور اس نام نہاتھ مزدد کا جو معاملہ تھا اس کو دھا دیا گیا نام نہاتھ تھی ظہری بات ہے اور اس کے برخص مزدد قبع کی تعمیر جو حضور نے فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز ادا کرنے کی تلقین اور ایک رائے کے مطابق یہاں مزدد قبع کی افتراف میں جو مسلمان آباد تھے ان کی تحسین کی گئی ہے کہ وہ طہارت کا خصوصی اعتمام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے پھر رکو نمبر چودہ ہے سورہ توبہ کی آیات 111-118 اللہ تعالیٰ کے ساتھ احد اور اس کا تقاضہ زندگی بھر کا احد بندہ مومن نے اللہ تعالیٰ سے کر رکھائے اس کے تقاضے کیا ہیں وہ یہاں پر بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ نے ایمان والا اس لن کی جان و مال کا سودہ کر لیا اللہ کو کسی سودے کی حاجت نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ ہماری ترغیب اور تشویق کے لئے بیان کر رہا ہے اور فرمایا کہ اس کے عوض ان کے لئے جنت ہے اور یہ ایمان والے راہ خدا میں جنگ کریں گے مراد اس کے کلمے کی سربلندی کے لئے کفار کو اور دین دشمنوں کو قتل بھی کریں گے جب اس کا موقع آئے گا اور خود اللہ کے راہ میں جام شہادت بھی نوش کریں گے بتایا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں اہل جنت جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ان کی صفات کا بیان ہے کہ وہ توبہ کرنے والے اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے رکو سجدہ کرنے والے ہیں اسی طریقے سے دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی اس معنی میں کہ وہ دنیا میں ڈوب نہیں جاتے اور اللہ کی حمد کرتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ صفات اہل جنت کی بیان کر کے فرمایا کہ ایسے صفات کے حاملین لوگوں کو جنت کی بشارت دے دی جائیں پھر مہاجر اور انصار صحابہ اکرام کی مدہ کی گئی ان کی تعریف کی گئی ہے جنہوں نے بڑی مشکل گھڑی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی پکار پر لبے کہا مشکل گھڑی سے مراد غزوِ طبو کا موقع کہ بہت طویر سفرتہ سیکڑوں میل دور کا معاملہ تھا اور سواریہ بھی کمتی مشقتیں بھی زیادہ تھیں گرمی بھی شدید تھی بتایا کہ وہ جو تین صحابہ کابن مالک اور ان کے دو اور ساتھی ان کی جو توبہ کا معاملہ مؤخر کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کے مخلص تھے خطا ہوگے اعتراف کر لیا اللہ سبحانو تعالیٰ نے معاف فرما دیا البتہ پچاس دن تک ان کا بائیک آٹ رہا ان سے کلام نہیں ہوا تھا اس کے بعد ان کی معافی کا اعلان کیا اور بتایا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے رہے اور باقائدگی کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے اور دین اسلام کے ساتھ چمٹے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی ہے سورہ توبہ کا رکوع نمبر پندرہ ہے آیات ایک سو انیس تا ایک سو بائیس نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اتقو اللہ وکونو معا الصادقین اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ آپ بھی جب نیکی کے محول میں جڑتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ جڑتا ہے تو نیکی میں اور خیر میں آگے بڑھنا اور گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اللہ ہمیں بھی دین اجتماعی تختیار کرتے ہوئے دین کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے بتایا گیا کہ غزو طبو کو جو موقع تھا تو ایمان والوں کی شان تو کیا ہونی چاہیے کہ وہ اپنی ذات پر نبی مکرم علیہ السلام کو ترجیح دیں اپنی ذات پر ہم ترجیح دیں کہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جب جب ان کے طرف سے پکار لگے تو ان کی پکار پر لبی کہا جائے اور اس کا عجر و سواب کیا بتایا گیا کہ اللہ کے راہ میں اٹھائے ہوئے ہر قدم اور برتاش کی گئی ہر تکلیف اور پیش کیے گئے ہر صدقے پر بہترین عجر کا وعدہ عطا ہوا ہے بتایا گیا ہے کہ چند لوگ ہر علاقے سے ہر قبیلے سے نکل کر علم دین حاصل کریں تاکہ باقی لوگوں تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچ سکے یعنی کچھ لوگ تو ضرور دین کا باقاعدہ علم حاصل کریں تاکہ امت کے لئے دین کا سیکھنا سکھانا اور دین کے تقاضی اور عمل کرنا اس کا راستہ کھلا رہے اور وہ آسان ہو جائے ان کے لئے پھر آخر رکوع سول توبہ کا رکوع نمبر سولہ آیات ایک سو تیس نہ ایک سو انتیس آدلانہ نظام اطراف کے علاقوں میں بھی قائم کرو تبوک کا معاملہ تو سرزمین عرب سے باہر نکل کر سلطنہ رومہ کے خلاف ہوا اب یہاں پر حکم دیا جائے کہ اے ایمان والو اپنے اطراف کے علاقے میں بھی تم اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو اور اس کے لئے اگر اطراف کے علاقوں میں نکل کر قتال کرنا پڑے تو قتال بھی کیا جائے تاکہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے دین کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع میسر آسکے بتایا گیا منافقین کے بارے میں وہ تنس کے طور پر پوچھتے ہیں کہ کس کے ایمان میں اضافہ ہوا یہ صورت نازل ہوتی مداق اڑاتے تھے معادلہ تنس کرتے تھے فرمایا گیا ہے جو سچے ایمان والے ان کے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے قرآن حکیم کی آیات کے نسول سے البتہ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے تو ان کی باطن کی خباست میں گندگی میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے سورة توبہ کے آخر میں بڑی عظیم آیات ہیں نبی اکرم علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام تم سے انتہائی محبت کرنے والے تم پر انتہائی شفقت کرنے والے اور تمہاری خیر کے لیے بڑی خواہش رکھنے والے ہیں صلی اللہ علیہ السلام اگر تم ان کی بات پر لبیک نہیں کہو گے تو پھر جان لو کہ ان کا بھروسہ تو اللہ سبحانو تعالیٰ پر ہے اور وہ اللہ سبحانو تعالیٰ عرش عظیم کا مالک ہے یہ الحمدلہ سورة توبہ کے مدامین کا کچھ ذکر ہمارے سامنے آیا اس کے بعد گیاروے پارے میں سورہ یونس ہے جو کی مکی صورت ہے سورہ توبہ آپ جانتے ہیں کہ مدلی صورت ہے اب مکی صورتوں کا سلسلہ گیاروے پارے میں سورہ یونس اور کافروں پر اتمام حجت کا بیان حق واضح کر دیا گیا دو ٹوک انداز میں اتمام حجت کا معاملہ ہو گیا یہ ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہمارے سامنے آئے گا سورہ یونس کا پہلا رکو آیات ایک تا دس مظاہر قدرت پر غور کر کے ایمان حاصل کرو جا بجا اللہ تعالیٰ کے قدرت کے نشانیاں موجود ہیں وہ جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے لئے بھی ہدایت کا سامان اور وہ جو اللہ کو مانتے ہیں ان کے لئے اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں بڑھ جائے اور اللہ کی محبت دل میں بڑھ جائے انہیں اللہ کی اس کائنات کے مظاہر میں غور فکر کرنا چاہیے جو قدرت کے مظاہر جا بجا پھیلے ہوئیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے چھے دنوں میں آسمانوں اور زمین کو بنایا سورہ دو چاند اللہ نے تخلیق فرمائے رات دن کا نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا پوری کائنات کے معاملات کی تدبیر وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور جو لوگ ان مظاہر پر غور کر کے ایمان لاتے ہیں وہ جنت میں ہوں گے اور جو بدنصید دنیا کی حسن میں کھو کر غافل ہو گئے ہیں وہ بہرحال جہنم کا عذاب پائیں گے اللہ ہمیں جہنم کی اغداف سے بچائے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اس کے بعد رکو نمبر دو آیات گیارہ تا بیس کیا من گھڑت معبود شفاعت کریں گے یہاں ذکر آیا ہے کہ کفار کے طرح سے مطالبہ تھا کہ قرآن کو بدل ڈالیے یا کچھ اور تبدیل کر کے لے آئیے یا کچھ اور ایسا لے کر آئیے جو ہماری لقابل قبول بتا دیا گیا اللہ کے رسول تمہاری خواہشات کی پیروی تھوڑی کرتے ہیں وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں اللہ نے قرآن جیسے عوضی معجزہ عطا فرمایا اسی کو مانو اسی میں تمہارے لیے خیر ہے بتایا گیا کہ جو تم نے خود ساختہ معبود اختیار کر رکھیں اللہ کو چھوڑ کر یہ تمہارے حق میں کوئی سفارش کرنے والے نہیں معبود برحق تو اللہ سبحان و تعالی تمہاری جھوٹے معبود ان کے بارے میں تمہارے تصورات یہ باطل ہیں تیسا رکوے سورہ یونس کا آیات اکیس تا تیس فرشتوں اور اولیاء اللہ کا مشرقین سے اعلان بے زاری فرشتوں کو اللہ کی خدایی میں شامل کیا مشرقین نے اور جھوٹے معبودوں کو اختیار کیا ان سب کی طرف سے نفی کر دی جائے گی اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی علویت میں شامل اگر کیا گیا تو وہ بھی صاف انکار کر دیں گے یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ اللہ جب انسان کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو وہ عیش خدا میں یاد خدا وہ عیش میں آ کر وہ عیش میں آ کر یاد خدا سے غافل ہو جاتا ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے رحمت ملتی آسائش ملتی بندہ غافل ہو کر عیش میں پڑھ کر یاد خدا سے غافل ہو جاتا ہے البتہ ذرا کوئی تکلیف آتی ہے تو خوب اللہ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے یہ تو مفات پرسی کا معاملہ ہو گیا ہر حال میں اللہ تعالی کو یاد رکھنا چاہیے مشرقین کی بارے میں ذکر ہے جب کشنیوں کی سکون سے چلتی ہیں بڑا لطف اندوز ہوتے ہیں بڑی عیشیہ کرتے ہیں اور ذرا کہیں طوفان آ جائے کشنی بھور میں پھس جائے تو پھر سارے جھوٹے معابودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ سبحان و تعالی ان کو یاد آتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر اس مصیبت سے اللہ نے بچا لیا تو وہ دوبارہ پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے لیکن جب اللہ بچا کر خوشکی پر لے آتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے لگ جاتے آہد کو توڑ دیتے ہیں ہم بھی غور کریں مشکل آتی ہے تو اللہ تعالی یاد آتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے مشکل دور ہوگے تو اللہ کو بھول جائیں گے استغفراللہ اللہ اس سے ہمیں معفوظ رکھے مشرقین کو بتائے جو آہد توڑ دیتے ہیں انقریب اس بد اہدی کی سزا ان کو ملکہ دہے گی قیامت کے دن کا بیان کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے اور وہ عبدی جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے اللہ تعالی یہ روشن چہرے ہم سب کو عطا فرمائے اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو نافرمانوں کے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے مشکین فرشتوں کو اور اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھیرا رہے ہیں یہ سب لوگ ان کے شرق کا قیامت کے دن انکار کریں گے بے ذاری کا اعلان کریں گے اور کہیں گے ہم ان کے پکارنے سے اور ان کی باتوں سے ان کی شرقی عمل سے بلکل بے خبر تھے اس وقت مشکین کو اندادہ ہو جائے گا کیسے غلط اور بھنڈے ان لوگوں نے اقائد اختیار کا دکھے تھے اس کے بعد سوری انس کا چودہ رکوع ہے آیات اکتیس سے چالیس حق کے اعتراف پر مجبور کرنے والے سوالات فطرت انسانی میں توحید کی معرفت موجود ہے جا بجا قرآن دلائل دے کر غور فکر کی دعوت دیتا ہے پوچھا گیا کون ہے جو آسمان و زمین سے ان کو رزق دیتا ہے کون ہے جو بسارت اور سماعت کا اختیار رکھتا ہے کون ہے جو مردہ کو زندگی اور زندہ کو موت دیتا ہے اتنی بڑی کائنات کو چلانے والا کون ہے اس کی تدبیر کرنے والا کون ہے کس نے پہلی مرتبہ کسی شیئر کو پیدا کیا دوبارہ وہی اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے کس نے سیدھے راستے کے لیے ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائی ان تمام سوالوں کا جواب تو یہی ہے یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے تو پھر یہ لوگ غیر اللہ کو جھوٹے معبودوں کو اللہ کو چھوڑ کر کیوں پکارتے ہیں پھر رکو نمبر پانچ سوری انس کی آیات اکتالیس تا ترے پن دنیا کی زندگی کی مدت ایک گھڑی یا اس سے بھی کم ہے بتائے گے جب قیامت کے دن لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا تو محسوس کریں گے دنیا کی زندگی کی مدت ایک گھڑی یا اس سے بھی کم تھی یقیناً خسارے میں وہ لوگ رہے جنہوں نے اس قلیل مدت کی زندگی کو غفلت میں گذار دی کل اعتراف کریں گے بہت ہی تھوڑی تھی اور آج اسی کے اندر مزے میں لگے ہوئے ہیں اللہ حقائق کھول کر بیان کر رہے ہیں اللہ عارضی زندگی کی بجائے ہمیں بھی آخرت کے دائم زندگی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا پھر ان کو محلت عمل بھی دی اور جب محلت ختم ہو گئی اور لوگ باطل پر اڑے رہے تو پھر ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ملیہ میٹ کر دیا بتایا گیا اب جو لوگ زمین پر باقی ہیں وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کیا عذاب کے آنے پر توبہ کریں گے اس وقت تو محلت عمل ختم ہو جائیں گی رکو نمبر چھے ہیں سورہ یونس کی آیات چون تا ساٹھ قرآن کریم کی عظمت کی چار شانوں کا بیان قرآن کریم کے بارے میں بتایا گیا یہ واضح اللہ کے طرح سے جو دلوں کو نرم کرتا ہے غافلوں کو غفلت سے بیدار کرتا ہے بتایا گیا قرآن شفا ہے باطن کے اندر جو بیماری ہیں دنیا کی محبت کی ان بیماریوں کا علاج کر دیتا ہے بتایا گیا کہ قرآن ہدایت ہے اس سے لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہو جائے گی راہ سواب صحیح راہ ان پر واضح ہو جائے گی اور بتایا گیا جو اس کی تقاضوں پر عمل کریں ان اہل ایمان کے لئے قرآن حکیم رحمت کا باعث ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے بارے میں فرما رہا ہے یہ اللہ کی رحمت سے عطا ہوا اگر آج ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہیں اس کا سب سے بڑا دریہ خود اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم ہے اللہ ہم اس پر دل سے ایمان عطا فرمائے باقائل تلاوت کی اس کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی اس کی احکام کی نفاظ کی اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تب ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکیں گے رکو نمہ ساتھ ہے آیات اک ستہ ستر اللہ تعالیٰ کے نزیق محبوب عمل تلاوت قرآن کریم ہے یہاں بتائے گے اللہ تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے نبی علیہ السلام سے خطاب ہے جس کام میں آپ مشغول ہوں اللہ خوب جانتا لیکن ایک خاص کام کا ذکر کیا کہ جب آپ تلاوت کرتے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو خوب سنتا ہے سبحان اللہ یہ تلاوت قرآن کا عمل علیدہ سے اس مقام پر بیان ہوا اور اس کی تلاوت کا معاملہ بہت عظمتو والا عمل ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں باقاعدہ قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے بتائے گیا کہ اللہ تعالی کے اولیاء اللہ تعالی کے دوست کون ہیں جن کے دل نور ایمان سے منور ہیں اور وہ تقوی سے مزین ہیں دل میں ایمان ہو اور تقوی ہو یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں یہ ہیں وہ جو اللہ تعالی کے اولیاء اللہ تعالی کے دوست ہیں ان کے دنیا اور آخرت میں بشارتیں ہیں اور اللہ کی رضا کی کیفیت ان کو حاصل ہوگی اللہ تعالی اپنے اولیاء میں ہم سب کو شامل فرمائے بتائے گیا ان کو نہ کوئی خوف ہوگا آئندہ کے بارے میں نہ کوئی غم ہوگا ماضی کے بارے میں خوف اور غم سے اللہ تعالی اپنے بندوں کو جو کہ اولیاء اللہ ہے نجات عطا فرمائے گا رکو نمبر آٹھے سوریونس کی آیات اکترتہ بیاسی فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے نو علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ آخری گفتو کو فرمائی اور کہا کہ دیکھو تم پر میری تبلیغ کا عمل اگر ناغوار گزرتا ہے تو تم جو چاہو میرے سے غلاف کر لو میرا بھروسہ اللہ سبحان و تعالی پر ہے اور میں تو بے غرص ہو کر یعنی میرا کوئی مفاد نہیں ہے میں تو تمہاری بھلائی کے لیے تبلیغ کا عمل کر رہا ہوں اور کوئی عجر تم سے نہیں مانگتا مگر بدقسمت قوم ان لوگوں کی اکثریت نے انکار کیا اور پھر آخر میں وہ ہلاکت سے دوچار کر دیئے گئے پھر موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کا ذکر ہے انہوں نے فرون اور اس کی قوم کو دعوت حق پیش کی موجزات کے ذریعے حق کے ثبوت پیش کیا مگر ان لوگوں نے ان کی دعوت کا موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کی دعوت کا مععاد اللہ مذاق وڑایا موجزات کا انکار کیا اور ان کو مععاد اللہ جادو قرار دیا اور پھر ماہر جادوگروں کو مقابلے کیلئے بلایا پھر جادوگروں کو مقابلے میں شکست ہو گئی اللہ نے حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا وعدے فرمایا مشہور واقع جس مقام پر بیان ہوا رکو نمبر نو ہے آیات تیراسی تا بانوے بنی اسرائیل کا اول قبلہ خانے کعبہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے فرون اور اس کے لاو لشکر کی لوگ ظلم ستم کر رہے تھے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر توقل کی تعلیم دی اور فرمایا کہ دیکھو اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا کر مسجد کی صورت دو اور وہاں نماز قائم کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد کی التجا کرو معلوم ہوا کہ ان کے لئے بھی خانے کعبہ ہی قبلہ تھا کیونکہ حیکر سلیمانی جس کو بعد میں یہود اختیار کیا وہ تو بعد کی تعمیر ہے تو خانے کعبہ ہی ان کے لئے قبلہ مقرر کیا گیا تھا پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اللہ فیرون اور علی فیرون ان کو تو نے خوب اسباب دیئے اے اللہ ان کو غرق کر دے اے اللہ ان کو برباد کر دے کیونکہ تیرے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فریاد سن لی اور فیرون کو اس کو لشکر سمیت جہاں وہ غرق کر دیا غرق ہوتے ہوئے فیرون ایمان لیا ہے کہتا ہے میں ایمان لیایا فرمائے گا اب ایمان لاتا ہے اس سے پہلے نافرمانیاں کرتا رہا پھر اس کی لاش کو اللہ تعالی نے محفوظ کر دیا اور قیامت تک کے لئے عبرت کا ذریعہ بنا دیا رکو نمبر دس ہے سورہ یونس کی آیات تیرانوی تا ایک سو تین کاش قوم یونس کی طرح دیگر قومیں بھی توبہ کر لی تھی اللہ تعالی نے قوم یونس کی تحسین کی ہے عذاب کے آثار انہوں نے دیکھے پوری قوم نے اجتماعی توبہ کر دی سب اللہ کے سامنے جھگ گئے اللہ تعالی نے آئے ہوئے عذاب کو دور کر دیا ان کو معاف کر دیا پھر بتایا گیا ہے کہ کائنات میں اللہ تعالی کی قدرت کے مظاہر ہیں ان پر غور کرو اور اللہ کی توحید کو پہچانو اور اس پر ایمان لاؤ یونس علیہ السلام کے قوم کی توبہ ہمیں بھی دعوت دے رہی ہے اجتماعی توبہ کی اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے تب ہی ہمارے حالات صدریں گے پھر رکو نمبر گیارہ سوری یونس کا آخری رکو ہے اور آخری گیاروے پارے کا بھی آخری رکو ہے آیات ایک سو چار تا ایک سو نو باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا مکی دور کے آخر کا بیان سردارہ نے خریش نبی اکرم علیہ السلام کی سامنے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معین ایک بڑے طویر عرصے سے ان کو دعوت حق پیش کر رہے تھے مگر یہ بتوں کی پرستش پر ڈٹے رہے اور معبود و واحد اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کو انہوں نے اختیار نہیں کیا اب اللہ کے نبی علیہ السلام سے دو ٹوک انداز میں کہلوائے جا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام تو اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کریں گے اللہ ہی ہے جو کل نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا ہے اللہ نے حق نازل کر دیا جو قبول کرے گا وہ جنت پائے گا اور جو رت کرے گا اس کے لئے جہنم کی بھڑکتیوی آگ ہے اور آخر میں نبی اکرم علیہ السلام کو قرآن کریم کی پیاریوی کرنے حق پر ڈٹے رہنے کی تلقین اور اس کے ذریعے اہل ایمان کو حق پر ڈٹے رہنے کی تلقین کی گئی ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اتا فرمائے قرآن کی تقادوں پر عمل کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ